بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز روم رمضان سپیشل اور میں ہوں یاسر رشید ناظرین کرونا وائرس کے اثرات ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے آج کے اگر اداد و شمار دیکھیں تو آج چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے جو اموات ہوئیں وہ ایک سو بیالیس ریکارڈ ہوئیں جبکہ مصبت کیسز جو ہیں وہ چار ہزار چار سو ستاسی ریپورٹ ہوئے ہیں اگر مصبت کیسز کی شرعہ لگائی جائے تو وہ دس آشاریہ دو سفر فیصد بنتی ہے تو ناظرین ایسی صورتحال میں ہمارا کاروباری طبقہ بھی بہت متاثر ہو رہا ہے جہاں پر چھ بجے ایسو پیس کے تحت آپ نے کاروبار بند کرنا ہے تو بیشتر جگہوں پر ایسو پیس کے خلاف ورزی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے اگر ہم احاطہ کریں دو ہزار انیس اور دو ہزار بیس کے مالی سال کا تو اس میں ہمارا جو کاروبار ہے اس کو نقصان ہوا تین ہزار تین سو ارب روپے اور شرع نمو تین آشاریہ تین سے کم ہو کر سفر آشاریہ چار پر آ گئی لیکن اس کے بعد پھر کچھ دیر کاروبار کو فروغ بھی ملا اور معیشت کا پیہ بہتر طریقے سے چلا لیکن پھر سے کرونا وائرس کی تیسری لہر نے آن گھیرا اور پھر ہم مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں کاروباری طبقہ بھی مشکلات کا شکار ہے حکومت بھی مشکلات کا شکار ہے اور عام عوام بھی اسی مشکل میں سے گزر رہے ہیں تفصیلا جائزہ لیں گے صورتحال کا اس وقت کاروں کہاں کہاں پر چل رہا ہے اسو پیس پر کس حد تک عمل درامت ہو رہا ہے ہمارے نمائندگار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے فہیم امین نے اور کراچی سے شراز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آگے چل کے ہمیں صدر ایف پی سی آئی بھی جوائن کریں گے فہیم آپ کی جانب آؤں گا لاہور میں اسو پیس کو اگر دیکھا جائے تو کن کن مارکیٹس میں اسو پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے اور کاروباری طبقہ اسو پیس کے حوالے سے اور کاروباری عقاتی کار کے حوالے سے کیا موقف رکھتا ہے یاسی بہت شکریہ یہ ایک بہت اہم سوال جو ہے وہ آج اٹھایا گیا ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کس وقت لاہور کا کاروباری طبقہ سوچ کیا رہا ہے اور ان کے کاروباری حالات کیسے ہیں اگر ہم بات کریں شادی حالوں کی سکولوں کی تو وہ تو زشتہ کافی عرصے سے بند ہیں جس کے ساتھ ملحقہ تقریباً چالیس سے پچاس قسم کے کاروبار مکمل طور پر بند ہونے سے مجموعی طور پر چالیس فیصد کاروبار تو مکمل طور پر ٹھپ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے کاروباری لوگ کافی پریشان ہیں جبکہ عید کے قریب آنے سے جہاں پر ملبوسات کی دکانوں پر کافی رش دیکھنے میں نظر آتا ہے بزاروں میں کافی رش دیکھنے میں نظر آتا ہے جوتیوں کی دکانیں جو ہوتی ہیں وہاں پر کافی رش دیکھنے میں نظر آتا ہے تو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو دکاندارہ کو یہ کہنا ہے کہ جو روایتی رش جو ہے عید کے قریب ان کی دکانوں میں دیکھنے میں نظر آتا تھا وہ نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے انہیں ایک بڑے نقصان کا اندیشہ ہے عام طور پر جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور عید کے قریب آتے ہی ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ پورے سال میں جو ان کو نقصان ہوتا رہا ہے اخترین قسم کی مدوں میں تو یہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے اس تمام پورے سال کے نقصان کو اخراجات کو بیلنس کرنے کا تو یہ ایک کرونا کی وبا کی وجہ سے ان کے لیے یہ ایسو پیس کے ساتھ لوگوں کے کم آنے کے ساتھ ان کے لیے ایک بڑا نقصان جو ہے یہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے اب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ کرونا ایسو پیس کے اوپر عمل درامت کروانے کے حوالے سے کن مارکٹوں پر عمل درامت کروایا جا رہا ہے تو لاہور کی تقریباً تمام تر مارکٹوں میں اس وقت زلعین تظامیہ کے اہلکار پولیس کی جانب سے اور پاک ہوچ کی جانب سے گشت کیا جا رہا ہے تو کرونا ایسو پیس کے اوپر دکانداروں کی حد تک تو عمل درامت کافی حد تک کروایا جا رہا ہے لیکن شہری جو ہیں وہ بدستور ابھی تک اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ان کی جانب سے نام ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور سب سے اہم چیز جو تیسری ویب میں دیکھنی میں نظر آ رہی ہے کہ ہینڈ سینٹائزرز کا استعمال جو ہے وہ صرف پانچ سے دس فیصد تک رہ گیا ہے لوگ ماسک ضرور پہن لیتے ہیں لیکن ہینڈ سینٹائز کرنے کے حوالے سے ہاتھوں کو بار بار دونے کے حوالے سے جو پہلی اور دوسری ویب میں لوگوں کو خریداروں کو گاہ کو کنمنس کیا جاتا تھا انتظامیہ کی جانب سے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا تو اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو ان تمام چیزیں لنک کرتی ہیں کاروباری حالات سے تو جو کاروباری سرگرمی ہیں کرونا سے پہلے تھی اگر ہم اس وقت بات اگر ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں اور کاروباری طبقہ تو متاثر ہے ہی کراچی کا رخ کریں گے شراز کراچی میں اگر صورتحال دیکھی جائے تو لاہور سے کس حد تک برعکس ہے کیونکہ سندھ حکومت تو یہ موقف رکھتی ہے کہ جو لاکڈاؤن ہے وہ پنجاب سے زیادہ سخت ہونا چاہیے کیا سندھ حکومت کے موقف کی تائید سندھ کا کاروباری طبقہ کرتا ہے جی بلکل ملک بر کی طرح کراچی میں بھی کرونا کیسیز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور اس کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے کئی اہم فیصلے کیے گئے جس میں سب سے اہم تمام تر ہوتلز ریسٹورنٹس شادی ہالز اور دیگر جو ایکٹیوٹیز تھی اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا اور کاروباری سرگرمیوں کا جو اوقاتکار ہیں اسے محدود کر دیا گیا اس صبح چھ بجے سے شام چھ بجے تک کے جو کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اسی حوالے سے تمام تر تاجر برادری بزنس کمیونٹی کو ہدایہ جاری کی گئی ہے اور اس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کے خلاف سکت کاروائیوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجر برادری کا اس حوالے سے اس فیصلے کے حوالے سے کافی زیادہ تحافظات ہیں کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ عید کا سیزن اور خاص کر کے آخری عشرے میں عید کی شاپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جو خریداری دیکھنے میں آتی ہے وہ آخری عشروں میں ہی نظر آتی ہے عوام کی جانب سے اور اسی لحاظ سے تاجر کمیونٹی کی جانب سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے تاہم اوقاتکار محدود ہونے کی وجہ سے ان کی کاروباری سرگرمیاں ظاہریں بہت زیادہ متاثر ہوں گی اور اس متاثر ہونے کی وجہ سے جو منفیکچرز ہیں ان کی پیمنٹس رکتی ہیں جو سنتکار ہیں ان کی ادائیگیاں رکتی ہیں اور اس وجہ سے ایک جو کاروباری سرگرمیاں کی وجہ سے جو ایک پیہ چل رہا ہوتا ہے معیشت کا وہ شدید متاثر ہوتا ہے اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ کرونا کی پہلی اور دوسری لحر میں ہم نے دیکھا تھا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن اور لوگ ڈاؤن کا نفاظ کیا گیا تھا جس کے بعد تاجر کمیونٹی کی جانب سے حکومت سے بارہ مطالبات کیے گئے تھے کہ وہ ایسو پیس پر عمل درامت کرائیں گے مارکٹ ایک کھولنے کے اوقاتکار ہیں انہیں بڑھایا جائے پہلی اور دوسری لحر تھی اس کے اثرات اس تیسری لحر میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں اس کا آکس بہت کم ہے اس پہ مزید بھی بات کریں گے ساتھ ہی رہی کہ ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سادر پی اے ایف پی سی سی آئی پاکستان میاں ناصر حیات صاحب بہت شکریہ ناصر حیات صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناصر حیات صاحب آپ کومس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور آپ کی گہری نظر ہے جب کرونا آیا دو ہزار بیس سے لے کے اب تک جو صورتحال رہی ہمارے کاروباری طبقے کی ہماری معیشت کی آپ اس سے بخوبی واقف ہیں تو اس وقت حکومت جس مشکلات کا شکار ہے سنتی سرگرمیوں اور کاروباری سرگرمیوں کو چلانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کون سا طریقہ اکار ہے جس سے دونوں چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے ایسا پیس پر عمل درامت بھی کیا جا سکتا ہے اور معیشت کا پییا بھی چل سکتا ہے دیکھیں شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا بات یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے وہ اتنی گمگید ہے کہ اس میں کوئی صحیح وے آؤٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم لوگ ایسا پیس پر عمل کریں مجھے نہیں لگتا کہ کاروباری طبقہ جو ہے وہ تو ٹھیک ہے کرے گا عمل لیکن جو عام طور پر جو لیول نشلا طبقہ ہے جو خریداری میں اس وقت بہت زیادہ پیش پیش ہوتا ہے اس عید پر خاص طور پر ان کو اس ایسا پی کی کوئی قدر نہیں ہے اور ان کے ہاں اگر آپ ان کے محلے میں گھروں میں دردر بھی قدر جانا ہو تو وہ بالکل اس چیز کو ماننے سے انکاری ہے کہ کرونا کا کوئی ایفیکٹ ہوگا یا وہ کہتے ہیں جب موت آنی ہے وہ آنی ہے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک question mark ہے کہ جو آدمی مانتا نہ ہو سمجھتا نہ ہو cooperate نہ کرتا ہو اس کو کیسے اس لائن میں ملے اب جو طریقے کار یا وقات کار رکھے ان کو یہ چاہیے کہ دیکھے صبح چھے سے شام کے چھے یہ تو ایسی بات ہے جس کا کوئی ریالیسٹک نہیں ہے کیونکہ لوگ سہری کر کے سوتے ہیں تو آدھی کون تو ویسے بہرہ میں اٹھنے کی آدھی ہے تو یہ ان کو چاہیے کہ ٹائم رکھے بہرہ سے چار پانچ مجھے کا رکھے پھر رات کو دو گھنٹے تین گھنٹے دے دے ڈیوائیڈ کر دے تاکہ ایک طرف اکٹھا رش نہ پڑے لوگوں نے جا نہیں آپ جتنا رکیں گے رکھیں گے نہیں اور اب کرونا جو آیا تھا تو خوف تھا اب وہ ایک سب کا اڈاپٹ ہو گیا پہلے ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے دو مہینے تین مہینے سب گھر پہ بیٹھے رہے درتے رہے اب جب سے یہ کھلے ہے تو اس کے بعد تو وہ بات نہیں رہی لوگ جب یہ ویو آئی تھی تو صوبائی حکومت ہیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کومس کے لوگوں کو ساتھ بٹھا کر ان کی سفارشات سنتی تھی تحفظات سنتی تھی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا تھا تو کیا تھرڈ ویو میں ان سی او سی کی سفارشات پر عمل درامت کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے جو فیصلے کی ہیں اس میں آن بورڈ نہیں لیا گئے آپ لوگوں کو نہیں نہیں ہمارے پاس آسد عمر صاحب آئے بھی تھے ہم نے ہم سے کہا تھا ہمیں آن بورڈ لے چیزوں کو سوچ سمجھ کے کریں وہاں بیٹھ کے آفیس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا آسان ہے لیکن فریکٹیکل چیزیں دیکھ صبح 6 سے شام کے 6 12 بہت تو لوگ اٹھتے 6 گھنٹے تو مول بھی نہیں کھلتے اور دکانے بھی نہیں کھلتی تو یہ 6 گھنٹے اس کو divide کرتے تو دو ایسو میں کرتے لوگ ڈیوائیڈ ہو جائیں اب ایک پانچ تو ناصر حیات صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جب کاروباری طبقے کی جانب سے تو ایسو پیس پر عمل درامت کیا جائے گا لیکن عوام کی جانب سے اگر لاپروائی بڑھتی جاتی ہے تو اس کا خمیازہ بھی کاروباری طبقے کو بھوکتنا پڑے گا تو اس کا حل کیا ہوگا حکومت کے پاس بس آپ دیکھیں دیکھیں یہ ہمارے ہمارے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ لوگ اپنی مردی سے خود اپنے طول پر عمل کریں کھانا کھاتے کچھا روڑ پر پھیک دیتے تو یہ ہماری آتی جب کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو آپ کو اپنی ملک اپنی قوم کی مزاج اور حالات کے سب سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے نا آپ سیزہ ایس او پی لگا کے سب کو بد کرتے تو جتنا نقصان لوگ بھوک سے مردیں گے اس سے کم کرونا سے مردیں گے تو اس کو میکس این میچ کر کے حالات کو لے کے چلنا پڑے گا نا آپ آرڈرز میں بھی اضافہ ہوتا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا اور اب موجودہ دور میں آپ ہمارے اس پروگرام کے پلاتفارم سے حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر سے وہی سرکل دور آیا جائے جس سے کچھ بہتر فیصلہ ہو سکے دیکھیں پہلا جب کرونا کا دور آیا تھا ایک تو خوف تھا اور سب بند ہو گئی تھی پہلی سٹیج پہ انڈیا کھولے اور کام شروع ہوا چونکہ باقی ملک لوگ ڈاؤن میں زیادہ تھے ابھی بھی انڈیا کی جو حالت خراب حالت میں ہے تو وہ آرڈر دوبارہ آئیں گے ہم کو صرف یہ چاہیے کہ انڈسٹری جو چل رہی ہے اس کو چلنے دیا جائے اور جو بازار میں جو جو اقات کار ہیں وہ ہماری کنفیڈنس لے کے کریں دو ایسا کریو بھی لگتا تھا اگر آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں بچی سال پہلے کنفیو لگتے تھے تو اس میں وقفہ دو وقفے ہوتے تھے ایک صبح کا ایک شام کا ان کو بھی چاہیے کہ اس کو ڈیوائیڈ کریں اور ایسا کریں جو پریکٹیکل ہو صحیح ناصر حیات صاحب ساتھ ہی رہی گا ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں فہین ناصر حیات صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام کی جانب سے وہ جو پہلی اور دوسری ویو میں ڈر تھا خوف تھا اور احتیاطی تدابیر اپنائی جاری تھی وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں کیا یہ صرف عوام کا ہی رد عمل ایسا ہے یا پھر کاروباری جو طبقہ ہے وہ لہور کی ظلی انتظامیہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہر کسی دکان پر ہر کاروباری مرکز پر یہ تو انشور کر دیا گیا ہے کہ کرونا سو پیس کیو پر عمل درامت کروائی جائے اور سختی کے ساتھ کروائی جائے یہ سوال کہ دکاندار اس کو کس حد تک مانتے ہیں کہ کرونا ان کے اوپر بہت بڑا سوال ہے وہ سنجھرگی نہیں دکھاتی اگر ماسک استعمال بھی کر لیتے ہیں تو ماسک کو ہاتھ میں پکڑ لیا جاتا ہے ناک کو نہیں پوری طرح کور کیا جاتا صرف موہ کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ کور کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مقصد جو ماسک استعمال کر حاصل کیا جاتا ہے کہ کورونا کا پھیلاؤ نہ ہو وہ پوری طرح سے حاصل نہیں کیا جا سکتا جس کے اوپر گزشتہ روز کمیشنر لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ لاہور شہر میں بزاروں میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی بغیر ماسک اگر دیکھا گیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ نہ صرف شہری یوں کے لیے کیا جارہے ہیں بلکہ دکانداروں کے لیے تاجروں کے لیے کیا جارہے ہیں کہ اگر کاروبار کرنا ہے تو کاروبار ایسو پیس کے ساتھ جائے جہاں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنے کا اور دو گھنٹے کر بعد میں دیئے گئے تو لوگوں کا جمع گفی جو تمام دن سبح گرمی کی وجہ سے بھی گروں میں رہتا ہے تو وہ بھی بھی تمام ایسو پیز نظر انداز ہو جائے یعنی یہ میخانیزم بھی قابلی عمل دکھائی دیتا ہے پہلے تو دکان کے باہر ہینڈ سنیٹائزر بھی پڑا ہوتا تھا بڑے بڑے بلوکس بھی رکھے گئے ہاتھ دونے کے بھی انتظامات کیے گئے تو کیا آپ ویسے ہیں یا ماضی سے کچھ مختلف ہے جی بالکل اگر صورتحال کی بات کی جائے تو ماضی سے بہت زیادہ مختلف نظر آ رہے کیونکہ پہلے جب لوگ ڈاؤن لگے تھے جس پر تاجر کمیونٹی اور بزنس کمیونٹی کی جانب سے حکومت کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سو پیس پر عمل درامت کرائیں گے نو سرویس کی جو پالیسی تھی اس پر عمل درامت بھی اس پر سختی سے عمل درامت کروا رہی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان تمام چیزوں میں جو نرمی ہیں وہ دیکھی گئی بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا سنتکاروں کو تاجروں کو وہ ادا نہیں کیا حیال صاحب دیکھئے لاہور اور کراچی یہ دو ایسے شہر ہیں جہاں پر کاروبار سب سے زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں تو اگر ان دو شہروں میں ہی کاروباری طبقے کی جانب سے بھی ویسے ہی رویہ اپنایا جائے جو عوام کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے تو سوٹل ریسپونسیبیلیٹی ہم دیکھ جس طرح چلتی ہے وہ ہمارا حال ادھر ہی ہے کہ کوئی چیز کو پر فالو فالو اپ نہیں ہو رہا لیکن بات یہ ہے کہ لائیف چلانے کے لئے آپ ان کو بن نہیں کر سکتے ان فورچونیٹ یہاں جو سیونٹی پرنٹ جو سیمیز ہیں وہ چلنج ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب چیزوں کا ریسٹری کامال آٹومیشن تیز کریں چیزوں اپنے سامنے لائیں آج کل تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہر چیز آپ که دیجیترلائیز ہے آپ ممائل بیجلی ہے سب چیز ہے سب کا ریکارڈ کمپوٹر پہ ہے یہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ نہیں کہ ہم نے ویکسین لگائی تو مسئلہ آل ہو جائے گا ہم خصوصاً رمضان کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ایک اپشن رکھا کہ وقت کو تبدیل کر دیا جائے کچھ وقفے کے ذریعے دو وقتوں میں تبدیل کر دیا جائے آپ نے جو دوسری آپ اپشن رکھی ہے وہ ایک نکتہ اٹھایا ہمارے نمائندہ فہیم امین ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر چالیس دگری سینٹی گریڈ یا اس کے قریب درجہ حرارت ہو اور جس نے بھی جانا ہے ابھی تو مجبوری میں جا رہا ہے جب سہولت مل جائے گی آپ کو افتاری کے بات کی تو اس وقت جتنا رش ہوگا اس کو منجز کس طریقے سے کریں میں اس کا جواب یوں دینا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل تو کوئی چیز نہیں ہے اس وقت آئیڈیل تو نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں لیکن اگر ایسی بات ہے تو یہ اوقات کار 6 آنا 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 اس رش سے بچ لی آپ 6 کے بعد کھول دیں 12 میں تک کر دیں 1 میں تک کر دیں جتنا ٹائم زیادہ ہوگا لوگوں کے پاس آنے کا موقع ہوگا جب آپ ٹائم رسترک کر آپ نے نہیں بھی کیا شام کے چھ کیا اور سب کو پتا کہ پہلے 6 8 گھنٹے کوئی آئے گا نہیں تو دو تین گھنٹے اگر لوگوں نے آنا ہے تو پھر رات کھئی ٹائم کر دیں عشاء کے بات کر دیں چار پانچ گھنٹے جو آنا چاہتا ہے جو شاپ کھولنا چاہتا ہے جو لیکن انسیو سی کے چیرمن اصد عمر صاحب کا اس بارے میں موقفی ہے کہ اگر افطاری کے بعد کا وقت رکھا جائے تو غیر ضروری طور پر جو منچلے سڑکوں پر نکل آتے ہیں ونڈو شاپنگ کی غرصے یا کسی دوسرے غرصے تو پھر بھی عوام کا جمع غفیر زیادہ ہوگا اگر دن کے وقت میں نکلنا ہے تو صرف وہی لوگ نکلیں گے جن کو باہر نکلنے کے لیے کوئی ان سب مقصود ہوگا وزورت بھیگر کوئی باہر نہیں جائے گا نہیں یہ تو ایسا ہے کہ ہر صورت دن کا ٹائم ہو جس کو جانا ہے جس کو ٹائم پاس کرنا ہے جس کے بعد کوئی کام کرنے کو نہیں ہے وہ ویسے بھی جائے گا شاپنگ لوگوں نے کرنی ہے ایک طبقوں ایسا ہوتا ہے کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں کرنا ہے اور جتنا نیچے ترے جاتے انہوں نے ہر قیمت پر کرنی ہے تو اب آپ نے ان کو کیسے مہنگل کرنا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کو بند کر دیں انہوں نے ہر صورت میں باہر نکل نکل ہے ابھی تو آپ دیکھیں ابھی پانچ روزوں کے بعد کیا ہیں کاروباری طبقے کی مزید صفارشات کیا ہیں بہت شکریہ فہیم امین اور شیراز احمد اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے نیوز روم رمضان سپیشل سے یاسر رشید کو دیجئے اجازت اللہ نکل موسیقی موسیقی